بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرے خوریہ سے ہوں گے تو آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ تراست پلس میں آپ نے ریجسٹریشن بہت ایزی کیسے کرنا ہے زیادہ سے زیادہ آپ کے چھے سے آٹھ منٹ لگیں گے تو چلیے چلتے ہیں کام کی طرف تو سب سے پہلے آپ کو اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنی ہے جس کا نام ہے تراست تو میرے پاس آلیڈی انسٹال تھی بٹ میں نے اس کو آن لین انسٹال کر دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سرچ کی بار میں لکھا تی اے آر اے ڈیول ایس ڈیو ڈی پلس اس پہ میں کلک کرتا ہوں اور یہاں سے جو پہلی اپلیکیشن ہے میں اس پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ اس کو انسٹال کر لیتا ہوں انسٹال یا ڈاؤنلوڈ دونوں میں سے ایک آپشن آپ کے پاس آئے گا تو آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے تو یہ بہت چھوٹی چار ایم بی کی فائل ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے اور یہ انسٹال بھی ہو چکی ہے میں اب اس کو اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ اس کی ٹنگزن کنڈیشن آپ نے اس کو ایگری کر لینا ہے یہاں پہ آپ نے وہ موبائل نمبر ڈالنا ہے جس کنٹری میں آپ رہ رہے ہیں جہاں سے آپ نے آنا ہے پاکستان بنگلہ دیش یا کہیں پر بھی دبائی یا کسی بھی جگہ پہ ہیں تو یہاں پہ آپ نے اپنا کنٹری کوڈ اور نیچے آپ نے اپنا موبائل نمبر ڈال دینا ہے تو میں اپنا یہاں پہ امان میں ہوں تو میں یہاں پہ اپنا موبائل نمبر ڈال دوں گا یہاں پہ آپ نے get otp پر کلک کرنا ہے get otp پر کلک کریں گے تو نیچے otp پر باہر آجے گے اور آپ کو ایک میسیج وصول ہو جائے گا آپ کی شیم پر تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے میسیج بھی وصول ہو چکا ہے اور 5153 5153 اور میں اس کو sign in کر دیتا ہوں sign in کرنے کے بعد اس نے بولا ہے کہ یہ آپ کے پاس bluetooth وغیرہ آن ہونی چاہیے تو آپ نے اس کو ہر چیز کو allow کر دینا ہے یہاں پہ limited کو ok کر دینا ہے یہاں پہ آپ نے allow کر کے gps کو بھی آن کر لینا ہے مطلب آپ کا gps location اور bluetooth تینوں چیزیں آن ہو چکی ہیں اور اگر آپ case کے related جاننا چاہتے ہیں کہ کتنا مطلب کرونا case میں لوگ positive ہیں negative ہیں تو آپ یہاں سے detail بھی دیکھ سکتے ہیں بھر چلیئے میں ویڈیو لمبی نہ ہو جائے میں آپ کو کام کی طرف کی آتا ہوں تو یہ traveler کے آگے آپ نے کرنا ہے good کے نشان پر click تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے نیچے دو option دکھائی دے رہے ہیں traveler from I am entering to oman تو آپ نے یہ جہاز والا جو option ہے آپ نے اس پر click کر دینا ہے تو یہ نیچے آگے have you already registered کہ آپ already registered ہیں تو یہاں پر click کریں اگر آپ new ہیں تو آپ یہاں پر click کریں گے آپ کو یہاں پہ انہوں نے چیزیں بتائی ہیں کہ آپ کو کیا کیا چیز چاہیے تو آپ نے یہاں پر پڑھ لینی ہے تو چلیئے میرے پاس already چیزیں ہیں تو میں اس کو ساری کو skip کر کے یہاں پہ agree agree پر click کرتا ہوں کہ یہ fees بھی non refundable ہے تو یہاں پہ میں اس کو agree کر لیتا ہوں تو چلیئے یہاں پہ میں یہ دیکھ لیتا ہوں کہ انہوں نے بول لیا ہے کہ 16 years سے نیچے ہے یا 15 years سے نیچے ہیں یا پھر 16 years سے اوپر ہیں تو میں ایک adult کی کر رہا ہوں تو چلیئے میں اس کو about to 16 کر لیتا ہوں next option آگیا ہے کہ آپ کے پاس civil ID card ہے like اومان کا resident card ہے یا پھر passport ہے ان دونوں میں سے دو چیزیں ان دونوں میں سے ایک چیز ہونا ضروری ہے تو چلیئے یہاں پہ میں اب civil ID ڈالتا ہوں جس بھائی کا میں یہ apply کرنے لگا ہوں تو یہاں پہ آپ نے ID card number ڈال دینا ہے جو بھی ID card number ہوگا جو اومان کا resident ہوگا next video میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ passport details سے کیسے fill کر سکتے ہیں اور next video میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا جس کی mobile application سے payment نہیں ہو پاتی ہے وہ اپنے computer سے payment کیسے کر سکتا ہے اور passport detailing کیسے ڈال سکتا ہے تو چلیئے یہاں پہ میں civil ID number ڈال دیتا ہوں 997 نیچے آپ نے nationality ڈال دینی ہے جو بھی آپ کی nationality ہے تو بھائی پاکستانی ہے تو میں پاکستان ڈالوں گا نیچے آپ نے ڈال دینی ہے date of birth passenger کی date of birth سب سے پہلے date پھر month اور پھر year تو میں یہاں پہ date of birth ڈال دیتا ہوں تو لیجئے date of birth بھی ڈال چکی ہے یہاں پہ لکھا ہے valid ID تو میں نے یہاں پہ valid ID پر click کر دیا آگے سے اس نے پوچھ گیا کہ آپ کا given name first name sorry last name کیا ہے تو چلیئے میں یہاں پہ passenger کی detail fill کرتا ہوں یہاں پہ آپ نے last name ڈال دینا ہے as per جس طرح passport پر رکھا ہوا ہے نیچے nationality already click ہے یہاں پہ آپ نے gender ڈال دینا ہے male ہے یا female ہیں اور نیچے date of birth بھی already fill ہے نیچے آپ کا آگے ہے next option آپ نے یہاں پہ اس کو next کر دینا ہے next کرنے کے بعد اس نے سب سے پہلے پوچھ لیا ہے جی travel date کون سی date کو travel کر رہے ہیں تو یہ بھائی تین طریقے کو travel کر رہے ہیں آگے وہ پوچھ لیتا ہے calendar کے حساب سے time کیا ہے تو یہاں پہ میں اس کو یارہ بجا دیتا ہوں رات کے یارہ بج کے دس منٹ پر flight ہے تو یہاں پہ میں اس کو okay کر دوں گا نیچے آگیا ہے جی entry type کون سی ہے آپ کی آپ کی border ہے یا پھر airport ہے تو آپ نے یہاں پہ airport پر کلک کرنا ہے آپ نے port پر کلک کرنا ہے تو یہاں پہ سلالہ اور مسکت آجے گا سلالہ آرہے ہیں یا مسکت آرہے ہیں تو یہ بھائی مسکت آرہے ہیں تو مسکت پر کلک کر دیں گے country coming from required تو یہاں پہ آپ کہاں سے آرہے ہیں تو یہاں پہ آپ نے پاکستان لکھ دینا ہے نیچے آگے flight کی detail flight number یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے آپ نے flight کا number پہلے جو دو لفظ یا ایک لفظ آپ کا انگلیس میں ہوگا آگے آپ کا 123 میں ہوگا 291 تو یہاں پہ آپ نے اس کو next کر دینا ہے next پر کلک کرنے کے بعد آخری آپ کا جو method ہے وہ یہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے کہ آپ آپ کا کون سا like ہے جو کوئی ٹیسٹ ہوگا اگر اس کا message اگر آئے تو کون سے number پر آئے تو آپ یہاں پہ کسی امان کا number دے دیں تو زیادہ بہتر ہے نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے پھر پاکستان کا ہی ڈالنا آپ نے اپنا ایمیل ایڈریس ڈال دینا ہے جو بھی آپ کا ایمیل ایڈریس ہوگا ایمیل ایڈریس ڈالنا بہت ضروری ہے تو یہ آپ ڈالنا مت بولیں تو یہاں پہ آپ نے کر دینا ہے save and other registration مطلب اگر آپ کے پاس اور بھی پسنجر ہے تو آپ نیچے والا option کلک کریں گے اگر آپ کے پاس صرف ایک ہی پسنجر جس آپ کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ نے save کر دینا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے آپ ریویو کو بول دیا ہے کہ آپ یہ ریویو کر لیں اگر اگر یہ سب کچھ ویریفائی کر چکا ہوں تو اگر اگر ایڈیٹ کرنا جو کہ آپ کے پاس آ رہا ہے تو چلی میں یہ والا کیپچر دیتا ہوں اور یہ پہ سب میٹ کرتا ہوں سب میٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس لوڈنگ ہو رہی ہے اور یہ آگیا ہے میک پیمٹ آپ کے پاس آخری جو آپشن ہے میک پیمٹ کا ہے پیمٹ کرنی ہے تو جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں سارا طریقہ بتاؤں گا تو یہاں پہ میں اس کو میک پیمٹ کرتا ہوں یہ لکھا ہے پی یوزنگ امانی ڈیبیٹ کارڈ اور یہ لکھا ہے پی یوزنگ اینی ڈیبیٹ کارڈ تو اگر آپ پاکستان میں لگیں گے تو یہاں پہ پی کر دیتا ہوں پی کرنے کے بعد یہاں تو اس نے پوچھ لیا امانی ڈیبیٹ کارڈ جبکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس نے وہاں پر پوچھا تھا کہ آپ کے پاس کارڈ کون سا ہے تو چھلئے میں یہاں پہ کرتا ہوں اپنا کارڈ نیچے آپ نے cvv kode دے دینا ہے جو کہ آپ کے کارڈ کے تیچھے لکھا ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ نے کر دینا ہے بے 25 omr پر کلک یہاں پہ پھر otp آئے گا جو کہ آپ کی bank کی طرف سے آئے گا یہ دیکھیں میرے پاس otp آ چکا ہے تو چلئے میں یہاں پہ otp ڈالتا ہوں دیکھتا ہوں کہ registration کا process مکمل ہوا ہے کہ نہیں تو یہاں پہ میں اس کو 25 پر کلک کر دوں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں payment method complete ہو چکا ہے اور یہ میرے account save ایسے بھی کٹ چکی ہیں تو چلئے میں اس کو پیچھے کر دیتا ہوں اور یہاں پہ اس کو go to home page کر لیتا ہوں go to home page کرنے کے بعد آپ پہ دوبارہ سے option آجے گا اب آپ نے اس چیز کو download کیسے کرنا ہے تو travel form میں جانا ہے یہاں پہ آپ نے لکھا ہے option already registration پہ klik کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے وہ ID card number مار جو کہ آپ سے آپ اس کو easily download کر سکیں گے ایک اور بات آپ کو بتاتا چلو جو لوگ payment method نہیں کر پا رہے ہیں پاکستان سے میرے ساتھ بھی experience ہو چکا کر سکتے ہیں یہاں سے مجھے کرنا پڑے گا year change یہاں سے تھوڑا سا میں لیٹ ہو گیا ہوں میرا مطلب یہ نہیں تھا تو چھلی یہاں پہ میں capture دی دی تا ہوں یہاں پہ میں اس کو login کروں گا login کرنے کے بعد یہ loading لے رہا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں view registration form آپ نے اس پر click کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہ بھائی صاحب کا پورا registration form ہے یہ ہو چکا ہے printed کے لیے copy ہے مطلب یہ 33 میں already registered ہو چکے ہیں یہاں پہ 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 کلک کرنا ہے پھر کلک ہے to download 33 plus یہاں کلک کرنا ہے تو تو نیکس جو میں ویڈیو لیپ ٹاپ سے بناؤں گا وہ میں پاسپورٹ سے سبمیٹ کروں گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر آپ کے لئے ویڈیو ہیلپ فل رہے تو پلیز پلیز آپ نیچے کمنٹ کر ضرور بتائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ کو نیوز بین سکیں اور آپ کو ایسی ہیلپن ویڈیو تک پہنچ شکے تھنکس فور وچنگ اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ